بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والی سنیکس کی ریسپی بنا رہے ہیں تو یہ چکن سنیکس آپ اس کو گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو اس کو آپ چائے کے ساتھ منٹوں میں بنا سکتے ہیں اور اس کو بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس میں بہت ہی کم سپائسیز کا استعمال کروں گا میں اور انشاءاللہ یہ اتنے مزیدار اتنے سوفٹ اور اوپر سے کرنچی سے لا جواب سے سنیکس ہیں اس کو بنانے کے بعد آپ چکن سنیکس بنانے کے لیے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس بریسٹ کے پیسیز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے اندر ہڈی بھی مجود ہے یہ پیسیز جب میں چکن لاتا ہوں تو اس میں سے کچھ پیسیز رکھ لیتا ہوں تو یہ وہ میں نے فریزر کے اندر رکھے ہوئے تھے ابھی اس کی بونڈ علیدہ کریں گے اگر آپ اس کی بونڈ نہ بھی علیدہ کرنا چاہے تو اس کو اسی طرح سے باری کاٹ سکتے ہیں تو ابھی بونڈ علیدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائٹ سے اس کی پسلی والی سائٹ ہوتی ہے وہاں سے ہم چھری چلائیں گے اور اس طرح سے ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی بونڈ علیدہ کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے اس طرح سے میں اس کو نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بونڈ ہم نے علیدہ کر دی ہے تو ابھی اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ اس کی بہت زیادہ سپیشل ہے یہاں پہ دیکھیں کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم ترشاہ کٹیں گے یعنی کہ چپٹا کٹیں گے تاکہ اس کے اندر جو بریسٹ کے لمبے لمبے ریشے ہوتے ہیں جب اس طرح ہم اس کو ترشاہ کٹتے ہیں تو وہ کٹ جاتے ہیں تو جب وہ ریشے کٹ جاتے ہیں تو سمجھے لے کہ چکن ہمارا آدھا تو وہاں پہ گل جاتا ہے اس کے اندر جب ہم بعد میں میرینیٹ کرتے ہیں سپائسیز وغیرہ ڈال کے اس کو میرینیٹ کرتے ہیں اس کو بھی ہی طرح سے کریں گے دوق سے تین پیس کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اس کی جو کٹنگ ہے وہ اس کی کٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس طرح چھوٹے ڈال کی از اینڈ میںڈگہ کٹوں مخزوaming کے hyg米 دیکھے دیکھے اس سقعت ہم سارے چکن کے całeی₂nement اس کو آپ گھر پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ، منورت کے آرے کی کیوں趾ے میں آپ کا کیے کیپ مکہ کرتے ہمدة ، تو یہاں پہ دیکھیں سارے چکن کو میں نے اچھی طرح کارٹ لیا ہے کارٹنے کے بعد ابھی اس کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو میں نے پہلے واش کر لیا تھا اچھی طرح ابھی ایک بال میں شفٹ کر لیا ہے ایک انڈا اس کے اوپر ڈالیں گے اور یہاں پہ تھوڑی سی چلی فلیکس اس کے اوپر ڈالیں گے سپائسیز میں نے بہت زیادہ کم ڈالنے ہیں اس کے اندر آپ اچھائے تو اس کے اندر زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں بیکنگ پوڈر سے یہ ہوگا کہ جو چکن کے اندر تھوڑی بہت کسر ہوگی وہ بھی نکل جائے گی چکن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گا جلدی گل جائے گا ابھی اس کو ایک گھنٹہ ریسٹ دیں گے اگر آپ کو جلدی چاہیے تو آپ اس کو فوری بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک گھنٹے سے یہ ہوگا کہ یہ میرینیٹ اچھے طریقے سے ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ایک گھنٹہ گزر چکا ہے چکن دیکھیں مارا اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے دیکھیں انڈا بالکل اس کے اندر اڈجسٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ اس کے اندر میدہ شامل کرنا ہے میدہ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے اور میدہ آپ نے فوری طور پر ڈالنا ہے جب اس کو فرائے کرنا ہے تب میدہ ڈالنا ہے پہلے سے اس کے اندر میدہ ڈال کے نہیں رکھنا تو یہاں پہ اچھی طرح اس کی مکسنگ کریں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈلی اس طرح کی مزیدار سی ریسپیز میں اپلوڈ کرتا رہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو یہاں پہ اس کے اوپر تھوڑے سے سیسمی سیڈ یعنی کہ سفید تل شامل کر دیں گے خوبصورتی کے لیے یہ اپشنل ہے اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے آئل بھی ہمارا میڈیم گرم ہے میڈیم گرم آئل پہ ہم اس کو 6 سے 7 منٹ کے لیے فرائے کریں گے اور اس کی سائیڈیں چینج کر کے ہم اس کو فرائے کر لیں گے تو اس کو گولڈن کلر دینا ہے ہم نے گولڈن کلر ہونے تک ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جب اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آجائے اس کو میں نے دوسری پلیڈ میں شفٹ کر لیا تاکہ آئل وغیرہ اس کا ریڈ نکل جائے اور یہاں پہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے کتنے زبردست ہمارے یہ چکن سنیکس تیار ہوئے ہیں اندر سے بہت زیادہ جوسی اوپر سے بہت زیادہ کرنچی ویڈیو چھے لگے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چکن کی مطن کی بیف کی تمام ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ